نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے مازوروں کا عالمی دن اور ہم کولم نگار ہیں امجد صدیقی اور آواز ہے سلیم تاہر کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org naisubah.org آج دنیا بھر میں مازوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر بسنے والے تقریباً ساڑھے تین کروڑ مازور عوام جنہیں سپیشل پرسن کہا جاتا ہے مگر بالکل بھی سمجھا نہیں جاتا ان کے ساتھ حکومت، معاشرے، اداروں اور اپنوں کا سلوک اور رویہ نفرت عمیز اور تکلیف دے ہوتا ہے پاکستان میں ستتر سال گزرنے کے باوجود بھی مازور افراد کو معاشرے پر ایک بورٹ سمجھا جاتا ہے اس کی حیثیت ایک بھکاری سے زیادہ کچھ بھی نہیں یہی وجہ ہے کہ اس کا مستقبل انتہائی تاریخ نظر آتا ہے کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے مازور نہیں ہوتا بلکہ پیدائشی طور پر یا کسی حادثے کی وجہ سے مازوری اس کا مقدر بنتی ہے ہمارے معاشرے میں مازوروں کو ہکارت بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے بلکل یہی رویہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف نظر آتا ہے کوئی بھی سرکاری یا غیر سرکاری ادارہ ان کے لیے کوئی سہولت یا آسانی پیدا کرنے کے لیے آمادہ دکھائی نہیں دیتا پورے ملک میں کہیں بھی مازوروں کے لیے بنیادی سہولیات موجود نہیں کسی دفتر، کسی ادارے، کسی سرکاری یا پرائیویٹ بیلڈنگ میں ویلچیر کے لیے راستے موجود نہیں ہیں چھوٹے بڑے شاپنگ سینٹرز، پلازے، ہوتلز اور ریسٹورنٹس میں ویلچیر کے ذریعے مازور افراد کو لے جانے کا انتظام موجود نہیں ریلوے ہو یا پرائیویٹ بسیں یا ویغنیں کہیں بھی ویلچیر کی رسائی نہیں ہے حتیٰ کہ جدید انداز میں بننے والی میٹرو بس اور اورنج لینڈ ٹرین میں بھی مازور افراد کو رسائی نہیں دی گئی کہیں کوئی ایسا کلچرل سینٹر، پارک، تفریقہ، سینمگھر، تھیٹر یا کوئی اور جگہ ایسی نہیں جہاں مازور افراد اپنی ویلچیر پر بہ آسانی جا سکیں اس ملک میں مازوروں کا کوئی پرسانے حال نہیں آخر یہ بنیادی اور ضروری سہولیات کب ملیں گی؟ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور کس کو جواب دے ہے حال ہی میں پنجاب حکومت کی طرف سے کچھ سہولیات دی گئی ہیں جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں دراصل جب کوئی بھی انسان کسی قسم کی مازوری میں مبتلا ہوتا ہے یا وہ پیدائشی مازور ہوتا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لئے وسائل پیدا کرے اس کی ری ہیبلیٹیشن کرے تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے حکومتوں کے پاس وسائل موجود ہیں دیگر شعبوں میں انہی وسائل کے اندر رہ کر کام ہو رہا ہے تو کیا مازوروں کے لئے کچھ نہیں ہو سکتا؟ پورے پاکستان میں ایک بھی ایسا بڑا ری ہیبلیٹیشن سینٹر موجود نہیں جہاں مازور افراد کی مکمل بحالی ہو سکے اور پھر انہیں وہیں پر مختلف ہنر سکھا کر روزگار فراہم کیا جا سکے ستتر سالوں میں مازوروں کو سپورٹ یا موٹیویٹ کرنے کے لئے آج تک کیا ہوا؟ اجتماعی سطح پر نہ سہی انفرادی سطح پر جو مازور افراد اپنی زندگی کامیاب بنانے کے لئے اور دوسروں کی زندگی میں بہتری لانے کے لئے جدو جہد کر رہے ہیں ان کی بھی حوصلہ افضائی نہیں کی جاتی کچھ شخصیات مازور ہونے کے باوجود ایسے ایسے کارنامے سر انجام دے رہی ہیں کہ وہ نہ صرف مازوروں کے لئے بلکہ نورمل افراد کے لئے بھی حیرت انگیز مثال ہیں ان کی زندگی کی جدو جہد سے ہر ایک کو حوصلہ، موٹیویشن اور عزت کے ساتھ آگے بڑھنے کا سبق ملتا ہے مگر یہاں ان کی حوصلہ افضائی تو در کنار ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ستتر سالوں میں پہلی بار ایک مازور کو سیول ایوارڈ کے لئے نامزد کیا گیا تھا حکومت کی قائم کردہ پانچ کمیٹیوں نے اس کا نام سیول ایوارڈ کے لئے فائنل کر دیا اور آخر میں یہ نام حطنی منظوری کے لئے ایوانِ صدر اور وزیراعظم آفیس گیا آخری وقت تک یہ نام فہرست میں شامل تھا آخر کیا وجہ ہے کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی مازور کی خدمات کے اطراف میں سو فیصد میریٹ پر ایوارڈ دیا جا رہا تھا اور اس سے پورے پاکستان کے مازور افراد کو ایک حوصلہ ملتا وہ بھی بائزت اور کامیاب زندگی گزارنے کے لئے اسی طرح جدو جہد کرتے لیکن اس شخصیت کا نام ایوارڈ لس سے نکال کر بری طرح حوصلہ شکنی کی گئی حکومت کو چاہیے کہ اجتماعی سطح پر ان کے لئے سہولیات پیدا کرے اور مازور افراد کو بائزت روزگار فراہم کر کے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کی جانب پہلا قدم اٹھائے اگر معاشرے کے ان دکھی افراد کی زندگی میں خوشحالی اور سہولتیں آئیں گی تو اس کے پورے ملک پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے اور پورے ملک میں رحمتیں اور برکتیں آئیں گی اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے معاشرے کے لوگوں کی بھی ہے کہ وہ مازور افراد سے محبت کریں ان کو بائزت شہری سمجھیں ان کی قدر کریں جہاں بھی وہ کھڑے نظر آئیں ان کو عزت سے بلائیں ان کی مدد کریں جبکہ مازور افراد کے والدین کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کے ساتھ اپنے دیگر اولاد جیسا مساوی سلوک اور محبت کریں تاکہ وہ معاشرے کے پور اعتماد شہری بن سکیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی